ایک سوال بھائی محمد اقبال محمد حسن صاحب ہیں جو پوچھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کامیاب جماعت کونسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی آپ اس کے لیے جو جواب حضور نے دیا ہے وہی سن لیے ما انا علیہ و اصحابی جو لوگ اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے میرے اصحاب کا ہے وہ ہے اصل میں کے جو نیاد پانے والے ہیں لیکن اس کو آپ صرف نماز کے مسائل یا طہارت کے مسائل تک محدود نہ سمجھئے سب سے بڑی سنت محمد رسول اللہ کی کیا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں رفعیہ دین میں اختلاف ہے ہے یا نہیں ہے اختلاف ہے بہت سی اور سنتوں میں اختلاف ہے ایک سنت وہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو جو ساری عمر آپ نے کام کیا اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اس میں آپ کو پاگل بھی کہا گیا مجنون بھی کہا گیا آپ پر پتھراؤ بھی ہوا تین سال تک شہب بنی حاشم کے اندر آپ نظر بند رہے اور آج کیا آپ جیل پر قیاس نہ کریں جیل میں تو کھانا ملتا ہے اور ایک کلاس بی کلاس کے لیڈر لوگ جب آت رہے ہیں جیل سے تو معلوم ہوتا جسم بنا کے آئے ہیں لیکن وہاں کیا تھا ٹوٹل بین کوئی چیز کھانے کی اندر نہیں جا سکتی ہے پھر آپ کو معلوم ہے آپ مجروح ہوئے ہیں آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ہے ما عنا علیہ وآسحابی حضور کا طریقہ تو یہ تھا دین کو غالب کرنے کے لیے بھوک آئے غزوہ عذاب میں کیا حال تھا فاقوں پر فاقے اور اس حالت میں حکم ملا گے خندق کھو دو کمر دوری ہوئی جا رہے یہ فاقے سے تو پتھر باندھ کر اپنی چادر سے پیٹ کے اوپر کس لیا ہے تاکہ کمر دوری نہ ہو جائے جب ناقابل برداشت ہو گیا حضور کے پاس آئے حضور اب ناقابل برداشت ہے دیکھئے ہم نے اپنی پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندھے ہوئے تھے یہ ہے ما عنا علیہ وآسحابی اس لیے کہ جو آیت آئی ہے جو ہماری صیرت کی تقریروں کو مزین کرتی ہے وہ کیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْرَ یہ عسْوَةٌ حَسْرَا کیا ہے صرف مسوا کے صرف شلوار کو یا پاجابے کو ٹکھنے سے اوپر رکھنا ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے سنت ہے جو کرتا ہے اچھا کام عسْوَةِ حَسْرَا تو آیا ہے غضوَةِ احضاب کے زمن میں وہ آیت آئی کہاں ہے غضوَةِ احضاب کے زمن میں آئی تو یہ عسْوَةِ حَسْرَا جو ہے جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ ہوں گے جو حضور کے ساتھ جنت میں جائے ہیں شکریہ